ویلکم ٹو می شینل کبوتر جنجان میں آپ کا سواگت ہے اللہ کے رحم و کرم صورت آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی خدمت میں عمران خان دوستو کبوتر بھاجی میں ہرے کسی کا سپنا ہو میرے کبوتر اڑے بس اس کے لابا اور کچھ نہیں سننے گنڈا نہیں دیتے کبوتر کہ لوگو والوں نے رکھ رکھے بہت سے تھوڑے بہت ویسی شوک سے رکھے مگر زیادہ تر کبوتر پاننے والے کا شوک یہی ہوتا کہ میرے کبوتر سب سے اچھے اڑے یا جو بیجنس کر رہے ہیں انہیں تو پتہ نہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں بس بیچے جاؤ جو انسل ہے بیچے جاؤ بیچنے کا کام کر رہے ہیں تو ان سے ہٹ کر اگر بات کی جائے کبوتر بھاجی میں جو اتنا جنون بڑا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ میرے کبوتر اچھے اڑے ٹھیک ہے اور آپ کا یہی سپنا پورا کرنے کے لیے کبوتر جنجان چینل یہ کام کر رہا آپ کے لیے فل محنت فل سپورٹ کے لیے دوستو آپ کے ساتھ کڑا ہے اگر آپ چاہتے ہو کم سمیں میں آپ کے کبوتر اچھے ہو جائے آپ کے گھر اچھی نسل ہو جائے تو اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے اس کو دیکھ کر وہ باتیں نیم ہمارے فولو کریں ٹھیک ہے نا دوستو پھر آگے کہ ہمارے ساتھ جڑنے کے کیا فائدے ہیں ٹھیک ہے نا وہ بھی آپ سن لیں اور اس کی بھی ویڈیو دوستو ایک ایک لین کی ڈیٹیل میں لگا لگا جائے گی کیونکہ ایک کہی ہوئی لین کسی کے بھیجے میں نہ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے نیم سنیں دوستو ٹھیک ہے اور یہ حقیقت ہوگی دوستو مجاکنی اتنی مارے چینل پر کیونکہ کافی ہے اب دیان سے سنیں نیم جو ہم بتانے والے ہیں کبوتر باجی کرنے والے کو پانچ پانچ دس دس سال ہو جاتے ہیں کسی کو بھی کوئی کچھ نہیں بتاتا ہمارے ہاں آپ کو سب کچھ سیکھنے کو ملے گا نمبر ایک ہوتا ہے نا ایسا پتہ نہیں کتنی مرکو جرجہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا کوئی کچھ نہیں بتاتا ہمارے ہاں آپ کو سب سیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے نا نمبر ایک نمبر دو اب یہ دو تین ایسے سی باتیں جو یوٹیوب پر چلی رہی ہیں اس کو بھی دیان سے سن لیں نمبر دو کبوتر باجی کی پوری پہچانہ آپ کو سکھائی جائے گی ٹھیک ہے نا کبوتر کا جوڑا لگانا آپ کو سکھایا جائے گا اور کبوتر کی بیماری کا علاج کرنا وہ آپ کو سکھایا جائے گا یہ ضروری ہے مین پوائنٹ پہچان کرنا جوڑا لگانا اور اس کی بیماری کا علاج یہ بہت ضروری ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں انہی تین باتوں سے آپ ماہر ہو جاؤ گی یہ آپ کو پوری طرح سکھایا جائے گا اور ان کے ایک ایک لائن کے اوپر اور الگ سے ایک ویڈیا بے گی تاکہ آپ کو فلی ڈیٹیل میں پتہ لگ جائے اس کا مطلب کیا پہچان کرنی تو یوٹیوب پہ پڑی جوڑا لگانا تو یوٹیوب پہ پڑا کبوتر کے لائے تو یوٹیوب پہ پڑا تو یہ کیا ہمیں بتانے والا ہے انتظار کو رکو 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 جاؤ بھی سنو ہمارے ساتھ جڑنے پر آپ کو سو پرسنٹ کبوتر دیے جائیں گے جو کبوتر باجو کو پانچ پانچ دس دس سال نصیب بھی نہ ہوتے ہے نا کتنا لمبا لمبا سفر کر کے جامعے ہم بھی جاتے رہے اور آنے والے ٹائم میں ہم بلند شہر پہنچنے والے ہیں کبوتر لینے کے لئے کیونکہ ہم اپنے کچھ کبوتروں میں پھر کچھ نئی نئی چیز کر کے دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا نیا ریزرڈ نکال کے لائیں گے تو لوگ باغ ہمارے پاس تو خیر اللہ کی دین اللہ کا شکر ہے بھائی ساری جندگی میں بھی کئی جانے کی ضرورت نہیں ہے انہی کے اڑکتے رو بھگر پھر بھی ہم کچھ نیا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں ہے نا جس کا ریزرڈ انمول ہوگا ہم کچھ نیا نکالتے ہیں نیا کرتے ہیں کچھ ٹھیک ہے نا تو کیا لوگوں کو پانچ پانچ دس سال ہو جاہاں اچھے کبوتر نہیں ملتے ہمارے ساتھ جڑنے پر آپ کو ترنت جلد جتنی جلد ہو سکے گا آپ کو ہمارے ٹیم کے سدسیر خلیفہ استاد ہیڈ میمبر آپ کو اچھے کبوتر آپ کو دیے جائیں گے آپ ہو سکے گا اگر آپ سے آ سکتے تو اچھی بات ہے نہیں تو ہمارے ٹیم کے میمبر بہت سے ہیں جو پارسل کرنے کا کام کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے ٹھیک ہے آگے کیا ہوگا اس کی ایک ویڈیو آپ کے پاس آئے گی خالی آپ رول سنیں ٹھیک ہے نا جس گریب کبوتر باج کو کوئی کچھ بھی نہیں سمجھتا یا کچھ سکھاتا ٹھیک ہے نا اسے ہماری ٹیم میں پورا مان سممان ملے گا سمجھے رہے نا بہت سے لوگ ہوتے نا گریب کچھ نہ تو سکھاتے نہ بتاتے نہ چیک بوتر دیتے اور اس کا اولو بناتے رہتے ہیں وہ بچارہ مزدوری دیہاڑی کر کے پتہ نہیں کیسے پیسہ کماتا ہے ٹھیک ہے اب بچارہ پھر کسی استاد سے لٹ کے آجا ریزلٹ زیرو ریزلٹ زیرو بچے اڑان دیتے ہی نہیں پریسان رہے تو ایسی گریب انسان کو ہماری ٹیم میں پورا مان سممان ملے گا سو پرسینٹ چھوڑا ملے گا اس کا پیسہ اس کا وقت جایا نہیں جائے گا ڈیٹیل میں آگے گی ویڈیو ہر سال ہماری ٹیم کا آپس میں ٹورنمنٹ مان سممان اور ٹروفی بھی دی جائے گی جو ہم سے جڑے گا نا ٹھیک ہے نا ہر سال ٹورنمنٹ ہوگا مان سممان اور ٹروفی بھی سب کچھ دی جائے گی ہمارے ٹورنمنٹ ویسے خیر آل انڈیا ورلڈ میں سب جگہ ہو مگر یہ آپ کو بتا رہا ہوں اور ایک نیا رول جو آنے والا ہے آج تک نہیں ہوا آج تک نہیں ہوا یہ یہاں ہونے والا ہے یہاں سے سننا گیا ہے کبتر جند جان ٹیم کا جو بھی سدسیر فلی ایماندار پایا گیا اسے ہر سال ٹورنمنٹ میں ایمانداری کی ٹروفی سے سممانت کیا جائے گا کہ یہ بندہ لگاتار ہر سال ایماندار ہے اس نے یہ سال بھی پورا کر لیا ابھی تک ایمانداری مگڑا اگلا سال بھی ہو گیا ایمانداری کھڑا تاکہ لوگ آگے دیکھیں بھائی صاحب پانچ سال سے پانچ ٹروفی جیت سکے ایمانداری کی کبتر بھائی کی تو ہر کوئی جیتے ہیں ہم ایمانداری کی بھی دے ہوئیں گے نہیں ہے رول آگے چلیں چلیں آگے تو سنیں اوپن جس کے لئے دنیا بے قرار ہے اور ہمارے مہاراشت میں یہ ٹورنمنٹ ہوتا ہے اور ان کے لئے دل سے بدھائی اور دل سے سکریہ بھائی ہمارے مہاراشت والوں کے لئے جو اوپن ٹائم بلکل ٹورنمنٹ کراتے ہیں دل سے دھنیواد ان کا ہماری ٹیم میں ٹورنمنٹ میں ٹائم کی کوئی سیما نہیں ہوگی اوپن ٹائم ٹورنمنٹ ہوگا کوئی پابندی نہیں ہوگی کوئی بورڈر نہیں ہوگا نہ کوئی بورڈر نہ کسی کا کوئی آرڈر سمپلی ٹورنمنٹ کرائے جائیں گے اوپن ٹائم کے کب تک اڑھیں گے کوئی سیما نہیں ہوگی پانچ کی چھ بجے کی سام کی سات بجے کی کوئی ٹائم نہیں کوئی بورڈر نہیں الگی ہٹ کے رہو لوں گے آگے سنو کیا ہوتا ہے نمبر دس ٹورنمنٹ میں کبوتر اڑان میں کوئی بھی نسل کا کبوتر اڑا سکتے ہو کسی بھی نسل پہ کوئی پابندی نہ ہوگی ٹھیک ہے نا کبوتر جن جان ٹیم والے ٹورنمنٹ میں کسی بھی نسل کا کبوتر اڑا سکتے ہیں کسی بھی نسل پہ کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہ ہوگی اس پہ بھی ڈیٹیل میں ویڈیو آئے گی مجھا آئے گا نا دوستو اس کے لئے مانداری ضروری ہے انسان ٹھیک ہے نا انسان بنو تو مجھا آئے گا ہے نا آگے چلتے ہیں ٹورنمنٹ میں صرف آپ کو ٹورنمنٹ میں صرف آپ کے گھر کی نسل ہی اڑے گی باہر کا کبوتر ماننے نہیں ٹھیک ہے نا نمبر بارہ کبوتر جن جان ٹورنمنٹ میں کسی بھی پرکار کا نشے کا پریوگ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی نمبر پندرہ کبوتر جن جان کبوتر کا ٹورنمنٹ دیسی کھراغ پر کروایا جائے گا آپ کو صرف دیسی کھراغیں بتائی جائیں گے جو کبوتروں میں جان بھر ہے یہ بھی ٹیٹیل میں ویڈیو آ جائے گی ٹھیک ہے نا دوستو اور بھی ہیں جنہ ہماری فائل آنے تو فائل سب کھول جائے اور سب کیا اگر اللہ نے چاہا تو سب کا بھائی دو جارتیز میں اچھا ہونے والا ہے بس آپ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ ایمانداری سے جڑو گے یا نہیں مجاگ مجاگ میں بھی ہمارے ساتھ مجھ جڑ جانا دوستو بے جدی سہین نہیں ہو نہیں کیا آپ سے بہت سے بندے یہ سوچتے ہیں کہ بندے نے ہماری ویڈیو یوٹیوب پہ شو کر دی اور اس کی ہم پولیس کمپلین کر دیں کہ انہیں ہماری ویڈیو کیسے یوٹیوب پہ ڈالی ہے ایسا نہ ہوگا ہم اتھوٹی سرکار سے لے رہے ہیں بھارت سرکار سے نیشنل لیور پہ اتھوٹی لے رہے ہیں پکا کام ہونے جا رہا ہے مجاگ میں مجھ جانا ہمارے ساتھ کبھی آپ اپنی اس طرح مجاگ بنوالو اپنے ایریے میں کیونکہ کبوترباز جینا حرام کر دیں ایسے لوگوں کا جس پہ ایک داغ آ جانا اب چل تیری ماں کچھ بھی نجت ہو چل تیرا ایسا ہوگیا چل تیرا ایسا ہوگیا لوگ بھا جینا حرام کر دیں گے تیری ویڈی تو یوٹیوب پہ آگئی جب تُو اس چینل کا نہ ہو سکا تو ہمارا کیسا ہو جاگا ٹھیک ہے نا کہیں کہ نہیں رہنے کے پھر کوئی جلدی سا آپ کو اپنی ٹیم میں نہیں لینے اگر ہماری ٹیم میں آ رہا دوستو سوچ سمجھ کے سوچ سمجھ کے انسان بن کے ہماری ٹیم میں آنا اور گصہ گصہ ہماری ٹیم سے باہر رکھ کر آنا گصہ ہماری ٹیم میں نہ چل لے گا ٹھیک ہے نا اس میں کوئی لڑائی جھگڑیں کی کوئی گصے کی بات نہیں ہے شریف برداز کرنی ہے آپ نے ہر ایک کسی کی بات آپس میں عجت مان سمان بنا کے چلنا یہ مت کہنا کیے یہ ایسا اور وہ ایسا یہ ایسا بلکل نہیں چلے گا یہ کوئی بھی اس طرح کی بات کرتا ہوا پایا گیا تو وہ سیدھا ٹیم سے باہر کہیں کا بھی ہو کوئی بھی ہو ٹھیک ہے دوستو عجت مان سمان آپ کے ہاتھوں میں ہے جو باتیں برداز کر گیا وہی کامیاب ہے آج ہی ٹیم میں دیکھ لو کیسے دنیا کس کس کو گالی دے رہی ہے نا وہ کامیاب ہے نا کتنے لوگوں کو گالی ملتی وہ کتنے کامیاب ہیں تو برداز کرنی سیکھلو نہیں تو جندگی برباد ہو جاوے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اگلی ویڈیو میں آپ کو ایک لائن کی پوری فلی ڈیٹیل میں ہم بات بتا کر کے ویڈیو آپ کو شو کریں گے ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھے کبوتر جنجان ٹیم سے جڑنے کے فائدے ٹھیک ہے نا جو ساری جندگی نہ ملے ہے وہ ہمارے ساتھ جڑتے ہی آپ کو ساری فیسیلیٹی ملے گی ٹھیک ہے دوستو تو جو جو چاہتا ہی میرے کر جلد نسل بنے تو فلی ایمانداری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ